لمبے سمیں سے سکولی بچے اور ان کے پیرنٹس جو ہیں انتجار کر رہے ہیں کہ آخر کار سکول خب کھولیں گے حالانکہ ابھی سرکار کی طرح سے یہ تیہ نہیں ہے لیکن امید جتائی جا رہی ہے کہ شاید پندرہ سبتمبر کے آس پاس سکول کھول سکتے ہیں اس کو لے کر سکولوں کی کیا کچھ تیاریاں ہیں اس کو لے کر کرنال میں سی بی ایسی جو سکول ایسوشیشن ہے ان کے پریزیڈنٹ راجن لامہ سر امار ساتھ موجود ہیں جو ایک ٹیگور سکول کے پرنسپل بھی ہیں اور اس سمیں ہمیں کلاس روم میں موجود ہیں جہاں پر میں بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ چب سکول کھولیں گے تو اس کو لے کر کس طرح کی تیاریاں ان کی طرف سے کی گئی ہے تو راجن لامہ سر امار ساتھ موجود ہے اور ہماری آپ سب ہی سے اپیل رہے گی کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے کا کرنال بیکنگ نیوز پر یہ سپیشل کوری جسے ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں ہم دیکھنے پہنچے ہیں کہ کس طرح کے سکولوں کے انتجام رہیں گے اگر سکول ہریانہ سرکار جو ہے اس کوویڈ نائنٹین کے دوران کھول دیتی ہیں حالانکہ کیسز ابھی پھر زیادہ آ رہے ہیں کرونا پیک ٹائم پہ ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ سکول ابھی آسانی سے کھولیں گے لے لیکن جس طرح سے اشنکہ جاہر کی جا رہی ہے کہ شاید پندرہ سپتمبر کے آس پاسیانی کی ابھی حالی میں پندرہ آگست گئی ہے تقریباً ایک مہینے کے بعد جو ہے سکول کھول سکتے ہیں تو اس بارے میں راجہ لامبہ جو پرنسپل بھی ہیں ان سے جانا چاہیں گے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے آپ سی بی ایسی سکول ایسویشیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں کرنال کے پریزیڈنٹ بھی ہیں تو کس طرح کی تیاریاں جو ہے کی جائیں گی اگر سکول سرکار جو ہے کھول دیتی ہیں حالانکہ کیسز لگاتار بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چنتہ ابھی بھی لگاتار ہے اس پر کیا کچھ کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو جو سوشل ڈسٹنسنگ کا دھیان رکھ کے ماسک کے ساتھ اور زینڈائز کر کے ہی ہم لوگ بچوں کو علاؤ کریں گے اگر یہ سکول سرکار کا ڈیسیزن ہوتا ہے جو بھی فرس یہ 15 سپٹمبر سے تو ہم اس کے لئے پورا تیار ہے اور ہم لوگوں کے اپنی پلاننگ پہلے سے یہ کہ اگر یہ کلاس میں 35 یا 40 بچہ ہے تو یا تو اوڈیون 1357 کو 2468 کو یا فرسٹ 50% کو فرسٹ سیکنڈ 50% کو سیکنڈے کے حساب سے بڑھائیں گے اور یسے ہی جیسے کلاس روم ہے تو اس کلاس روم میں جیسے بینچز کا سٹائل ہے تو ہم لوگوں نے یہ رکھا کہ جیسے بینچ ہے یہ اس طرح سے بچے بیٹھے گے تاکہ ایک بینچ پہ جو دو بچے پہلے بیٹھتے تھے ایک بیٹھے گا اور وہ بھی سائیڈ بائی سائیڈ دوسرے حساب سے بیٹھے گا کیونکہ ویسے بھی ابھی سپٹمبر جو سڈیولڈ ہے کمپارمنٹ اگزام کا وہ بھی آنے جا رہا ہے تو اس کا بھی جو سٹائل ہے یہی ہونا ہے کیونکہ لگ بگ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے اور کمپارمنٹ کا اگزام بھی جروری ہونا ہے اور بچوں کا سال بھی بچنا جروری ہے تو ہر سکول میرا کرنال ڈسٹرک کا اس کے لئے منٹلی پریپیر ہے اور ہم لوگ اپنی فیڈ بیک اپنا پلاننگز سرکار کی ہدایتوں کو دیکھ کر ہم لوگ تیار بیٹھیں اور اس کو کرنے کے لئے تاکہ جب سکول کھولتے ہیں تو جو بھی گائیڈ لینڈرز کو فولو کریں پروپر کریں اور جو سواستہ کا بھی دھیان رہے اور بیماری سے بھی بچا جاسکے اور بچوں کو بھی سرکشیت رکھا جاسکے اور ایڈوکیشن بھی ضروری ہے وہ بھی ہو جائے سر حالانکہ سی بی ایسی کی طرح سے جو ہے تیس پرسنٹ سلیبس میں کٹوٹی کی گئی ہے سو کا سلیبس تھا تو ستر پرسنٹ کیا گیا ہے تیس پرسنٹ کم کیا گیا ہے تو کرنال میں کس طرح سے آپ سی بی ایسی سکول کے جتنے آپ کے جو سکول سنچالک ہیں ان سے بات چیت ہوئے ہوگی تو کس طرح سے سلیبس کو کم کیا گیا ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے کیا نہیں بخصائیں گی یا سلیبس ہی کم رہے گا جہاں تک نائن ٹین ٹیلیون ٹویلت کا تو سی بی ایسی انسی آرٹی کی گائیڈ لائنز آ گئی ہیں اور ہم لوگوں نے اس پر کام کر بھی دی ہے پچھلے ایک مہینے سے کیونکہ فور اگزیمپل میں نے اپریل مہی جون میں اگر تین مہینے سلیبس پرانا کروایا ہے اور جولائی اگست کا بھی ڈیو رہتا تھا تو جو تو گائیڈ لائنز ادھر سے ہے یہ تو اس میں جو کروایا ہے اس میں سے بھی ڈیڈیکٹ ہو گیا ہے جو رہ گیا ہے تو اس میں سے بھی ڈیڈیکٹ ہو گیا ہے لیکن نرسری سے لے کے ایڈ تک بھی ہم لوگ کر چکے ہیں جو اپریل مہی جون کا تھا جو جولائی اگست رہتا ہے جو سیکنڈ ٹرم ہے تو ہم نے اپنے ٹیچر سے جو بھی سلیبس آلڈی ہم لوگ کیونکہ ہماری پلاننگز ہوتی ہیں منتلی ویکلی پلان کرتے ہیں تو اس میں سے کر دیا گیا ہے اور جو چودہ سیٹمبر سے فرس ٹرمینل اقزام ہے ہمارا اون لائن ہو اوف لائن ہو یا سکول اوپن ہوں گے اس کے حضاب سے کھلے تو اس کے لیے ہر سکول کرنال کا سی بی ایسی کا منتلی تیار ہے اور اس سلیبس کی ساری گائیڈ لائنز پیرنٹس کو پروائیڈ کرا دی گئی اگر نہیں کسی سکول نے کرائے تو ایک دو دن کے اندر چلی جائے گی جو بھی سی بی ایسی کی گائیڈ لائن اندرنسی ایٹی کی گائیڈ لائنز کے حضاب سے سلیبس اپر کلاسز میں ڈیڈکٹ کیا گیا ہے اسی طرح کی پرو پرگرامنگ نرسی ٹو ایٹ بھی کر دی گئی ہے سر بہرحال اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سکول کب کھولتے ہیں حالانکہ شنکہ جائر کی جا رہی ہے کہ پندرہ سبتمبر کے آسپا سکول کھولے جا سکتے ہیں کیونکہ سرکار نے پہلے یہ ڈیٹ تیار کری تھی لیکن کرونا پک ٹائم پہ ہے کرونا کی کیسز پہلے سے کہیں گناہ زیادہ آ رہے ہیں ڈیٹس کا ریشو بھی بڑھ رہا ہے کرنال میں بھی سترہ ڈیٹس ہو چکی ہیں اور لو جانہ سترہ سی کیسز آ جاتے ہیں تو اس پر کیا کچھ کہنا چاہیں گے اور سب سے بڑی بات پیرنٹس کو کیا میسے دینا چاہیں گے کہ ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ اور پڑھا ہے گھر پیٹھ کر بچوں کو کس طرح سے پڑھایا جا سکتا ہے ان کے بڑے بہن بھائی ہو سکتے ہیں وہ پڑھا سکتے ہیں کہیں نہ کہ بچوں پر دھیان دیے جانے کی بہت زیادہ جرورت ہے اس سمیں سب سے بڑی بات تو سوستہ میں ہی سرکشہ ہے کیونکہ اگر ہم سوست ہوں گے تب ہی ہم سرکشت رہ پائیں گے اور سرکشت ہوں گے تب ہی ہم اپنے جیون کو لے پائیں گے تو جہاں تک آن لائن کا دیکھیں سکول ٹیچرز پرنسپل اور پوری منیجمنٹ پورے تنمندھن سے من کے ساتھ بچوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور اس میں ہم لوگوں نے گائیڈ لائنز کے حساب سے جو بھی بچوں کی پروبلمز ہیں وہ تروب موبائلز ہی چل رہی ہے کہ وہ آن لائن ٹیچرز کو بات کرتے ہیں یا آف لائن ٹیچرز کو موبائل پہ ٹیکس میسیز کر کے یا موبائل کر کے بھی پروبلم بچوں کی لے رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم لوگوں نے سبھی پیرنٹس سے ریکویسٹ کی جو بھی ایلڈر بردر اور سیسٹرز ہیں یا پیرنٹس ہیں جو بھی جہاں بھی بچوں کی ہیلپ ہو سکتی ہے ایون مجھے بھی دن میں کم سے کم پچاس فون آ جاتے ہیں تو جو بھی بچوں کی پیرنٹس کی جو بھی کسی طرح کی پروبلم ہے اس کا پروپ پر ہم لوگ دھیان رکھے اس کی مطلب جو بھی سمسیہ آئے ہیں ان کا نیوارن کر رہے ہیں سالہ کی فیسٹ کو لے کر ایک بات سوال پوچھنا چاہیں گے کہ شروعات میں پیرنٹس کو پریشانی جرور آ رہی تھی کہ سکول والے بار بار فیسٹ مانگا کرتے تھے لیکن پچھلے جنہوں پچھلے مہینے چب آپ کی سانسد سنجیب آڈیا جیسے ملاقات ہوئی تھی آپ نے آج پسند دیا تھا سبھی سکول والوں نے ہم آپ کی سرحانہ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز کہی تھی کہ اگر کوئی ابھی بھاوق یا کوئی پیرنٹس جو ہے وادہ ورنڈ میں اور میڈیا کا اس میں وشیس یوگدار رہا کیونکہ کسی بھی چیز کو پوزٹیو لے کے کسی نیوز کو دیا جائے تو لوگوں پہ اثر آتا ہے لوگ اس سے سوتے ہیں اس سے پہلے لوگوں کے دماغ میں جو فیسٹ کو لے کے کہ میں بڑی کلیر کر دوں کیونکہ میں پرسنلی ٹچ سے جڑا ہوں پیرنٹس سے بھی سکولوں سے بھی اور اپنے آپ سے بھی اس میں کچھ لوگوں کی نیت میں فرق ہے ان لوگوں کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ فیسٹ نہیں دینی یا دینی نہیں پڑے گی وہ ہی لوگ رکے ہوئے تھے ادر وائز آج بھی میرے پاس میرے اپنے پاس بھی دس اپلیکیشن پندرہ اپلیکیشن ایسی پڑی ہیں اور ڈیلی روٹین میں آ رہے ہیں جو لوگ فیسٹ دینے میں کچھ لوگ اور مجھے پتہ ہے ان کا جو پیرنٹس جتنے کے پیرنٹس ہوتے ہیں جن کی پریواری کی ہمیں آردھیک ستیتی ٹھیک نہیں ہے اور وہ کسی کاران سے فیسٹ دینے میں اسمرت ہیں تو میرے کرنال کا 123 کے 123 سکولوں نے ہماری جو کسہ کے پریزیڈنٹ ہے ورک صاحب رس سکول کے پریزیڈنٹ اور ہماری جو پوری اسسوشیشن ہے سہودیہ کی بھی اور کسہ کی ہم نے ڈیسیزن لیا ہے کہ ہمارا کوئی بھی پیرنٹس کرنال ڈیسٹی کا جائے ایس نوٹ یہ کی اپلیکیشن جھوٹی بودھے دیتے ہیں لوگ نہ دیڑے کے چکر میں اگر کوئی پیرنٹ جس کی فیس کی سمسیہ جس کے پاس فائنینسل سورسز نہیں ہے اور اس کی واقعے میں وہ اپنی لکھ کے اپلیکیشن کنسن سکول کو دے دے تو اس کو کوئی دکت نہیں دے رہے اور اس کو جب بھی اس کے پاس پیسہ ہوگا وہ سکول کو دے دے گا اور اس کے علاوہ بھی انسٹرولمنٹس کے حساب سے حالانکہ 23 جو جولائی کی سٹیٹ گورنمنٹ کا ہمارے فیور میں جو ڈیسیزن ماننے ہائی کورٹ نے دیا ہے تو اس میں بڑا کلیر ہے کہ ان کو سب کچھ دینا ہے لیکن اس کے بعد بھی جو پیرنٹس جس بھی سویدھا کے انسار فیس پے کر رہے اور سکول اس کو پیرنٹس کو بھی کوپریٹ کر رہے اور پیرنٹس بھی اب 90% پیرنٹس کوپریٹ کر رہے سکول لوگوں کو تھوڑی سمسیہ رولر ایریا میں ہے تو میں یہی ریکویس کروں اور رولر ایریا کے پیرنٹس سے بھی کیونکہ سکول کی فیس پر سکول دارمدار ہے تو وہ جتنی بھی ہو سکے فیس سے دیں سکول لوگوں کو اور تاکہ کسی کی سمسیہ ہے تو وہ ریٹن میں اپلیکیشن پرنسپل کو دیکھے مل لے اس کے علاوہ بھی اگر کسی کی کوئی سمسیہ ہے جنون مجھے ٹگور سکول میں اور آر ایس ورکجی کو آر ایس سکول میں دونوں اپلیکیشن دے دے تو ہم ان کے کنسن جو کنسن سکول ہیں اس میں فور ورڈیڈ کر دیں گے لیکن بس شرطیں وہ ایک نیڈی اور ضرورت مند اور آر ایریا روپ سے جس کو کوئی دکت ہے وہ ہی طرح کے پیرنٹس تو تو ان کو کوئی سمسیہ نہیں آئے گی تو یہ آپ سن رہے تھے سی بی ایس سکولز کرنال کے جو پریزیڈنٹ ہے ایک سوال ان سے بھی پوچھنا چاہیں گے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے ٹرانسپورٹ کو لے کر کس طرح کی انتظام رہیں گے اگر سکولز اگلے بینے کھل جاتے ہیں ٹرانسپورٹ کا بڑا کلیر ہے کہ جیسے جب بات ہی کلیر ہے کہ 50% لوگ آ رہے ہیں ایک سے بیس آ رہے ہیں ایک کیسے چالی آ رہے ہیں ہم دیکھیں گے فور ایکزامپل اگر کسی کلاس میں چالیس بچے ہیں اور اس کا جو اگر میں ایک سے ایک کیسے جو ہو سکتا اس میں ہی پندرہ بچے ٹرانسپورٹ کے ہو تو جب بھی اس طرح کی کوئی پلاننگ ہوگی تو ٹرانسپورٹ سپیشلی ٹرانسپورٹ کو دیکھ کے ہی اور ایون یہ ون ٹو 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 اس کو دیکھ کے کریں گے اور یہ بلکل کلیر ہوگا گائیڈ لائنز کو فولو کیا جائے گا اور جو بھی بچوں کا ڈسٹنس حالانکہ اریانڈا روڈز میں ٹو 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 بچے بیٹھ سکتے ہیں لیکن اگر ہماری گائیڈ لائنز اس طرح کی آتی ہے تو ہم اس کو پروپرلی فولو کریں گے دیکھ سکتے ہیں کہ گائیڈ لائنز کو فولو کیا جائے گا سب ہی سکولز اس طرح کی گائیڈ لائنز کو فولو کریں گے اگر سکول کھولتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سکول سنچال کو کو جو ہے پہلے ہی 30% کٹوٹی کر دی گئی ہے سی بیسی کی طرح سے اور فیز کو لے کر جو ہے ایک میسے دیا راج اللہمہ جی نے کہ کس طرح سے جو پیرنٹس فیز جمع کرا سکتے ہیں ان کو کرانی چاہیے لیکن جو نہیں کرا سکتے وہ اپنی طرح سے نہیں بھی کرا رہے ہیں اگر ان کو بھی پریشانی بھی آتی ہے تو کسی بھی سمیں ان کے پاس وہ آ کر مل سکتے ہیں کیونکہ وہ کرنال کے سی بیسی سکولز کے پریزیڈنٹ بھی ہے اور ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر جرور کیجئے گا کرونا کا سمیں چل رہا ہے کرونا کا پیک سمیں چل رہا ہے اپنے اپنے گھروں پہ رہیے سرکشت رہیے بچوں کا بھی شیش طور پر دھیان دیجئے ماباب سے اپیل ہے بڑے بہن بھائیوں سے ان کی اپیل ہے کہ بچوں پر دھیان جرور دے گھر رہ کر گھنٹا دو گھنٹا تین گھنٹا بچوں کے اوپر سمیں جرور بتائیں بچوں کو پڑھائیں اچھی ڈائٹ کے بارے میں ان کو دھیان دیں اچھی ڈائٹ کھلائیں اور کہیں نہ کہیں کرونا جیسی ماہ ماری سے بچوں کو مہیلاؤں کو اور بجرگوں کو خاص طور پر اور بیمار لوگوں کو بچ کر رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس لئے کرنال ویکنگ نیوز آپ سبھی سے اپیل کرتا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں رہیے سرکسیت رہیے سیف رہیے کمل میڈا کرنال ویکنگ نیوز کرنال